بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں عروشہ ٹی وی میں ہوں شہدہ دیمند ناظرین میں اس وقت موجود ہوں لاہور باری سٹوڈیو اور میرے ساتھ ایک ما شاء اللہ بہترین قسم کے بہت ایفیمس فلم ڈریکٹر ہیں شیخ پراد صاحب ان کا ایک بڑا نام ہے فلم انڈسٹری میں ان کی بہت ساری خدمات ہیں اور شعبز میں انہوں نے گران قدر خدمات سے انجام دیئے ہیں آج کی اس نشست میں ہم ان کے انٹروڈکشن ان سے ہم لیں گے اور اس کے بعد انہوں نے جو فلم انڈسٹری کے لیے خدمات سے انجام دیئے ہیں اس کے حوالے سے یہ ہمیں تھوڑا بتائیں گے تاکہ ہماری عوام اس دور کو جان سکے آج کی نوجوان نسل کہ جس دور میں یہ فلم انڈسٹری بڑے عروج پہ تھی ایک نام تھا پوری دنیا میں اس انڈسٹری کا آج یہ انڈسٹری فلاپ ہوئی ہے اس کی وجوہات کے آئیں ایک مین وجہ جو مجھے سمجھ جائی ہے کہ جب سے یہ کیبل چینل آئے ہیں اور سوشل میڈیا ایکٹیو ہوئے ہیں انڈسٹری آسا آسا سوال کی طرف چلی گئی ہے ایک دور تھا جب انٹرٹینمنٹ کے ذرائے دو ہی تھے پاکستان ٹیلیوین یا پھر سینمال تو آج ارگر میں تین سو سے زائد چینل دیکھے جا رہے ہیں سوشل میڈیا یوٹیوب بہت ساری چیزوں پہ آپ دیکھ رہے ہیں لیکن اس سے اتنی بڑی تبدیلی میں جو سب سے زیادہ نقصان ہوئے وہ فنکاروں کا ہوئے فنکار کی پہچان ختم ہوگی ہے پی ٹی وی اکیلہ تھا یا فلم انڈسٹری تھی فنکار کی پہچان ارگر میں تھی آج فنکار کی پہچان نہیں ہے آج پورا پاکستان فنکار بنا ہوئے تو ہمارے ساتھ رہیے ابھی میں ان سے تھوڑی گفتگو کروں گا اور اس حوالے سے ہمارے سوال جواب ہوں گے السلام علیکم سر جی والیکم سلام علیکم سر کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر ہے جی آپ ماشاءاللہ کافی ایک ٹائم آپ نے انڈسٹری کے ساتھ گزارا ہے تو اس وقت انڈسٹری کی کیا صورت آل ہے اور سابقہ دور میں ماضی میں یہ کس لیول پہ تھی سر آج کل تو انڈسٹری کا کم ہماری جو ہے بلکہ پوری دنیا ہی میں ہے انڈسٹری جو ہے وہ زوال پذیر ہے لیکن ہمارے کچھ زیادہ ہی ہے وہ جہاں کبھی ڈیل ڈیل سو فلم بنتی تھی اب یہاں پاس بھی نہیں بنتی ہیں کراچی میں کچھ کام ہو رہا ہے فلم پہ یہاں ہوتا ہے لیکن وہ بہت ہی لو درجے کا کام ہے کہ آپ یہ خود بنائی فلم ایک ہفتہ جا کے سن محال میں لگائی دیکھی دیکھنے کے بعد دن آپ دوبارہ ختم ہو گئے جب میں انڈسٹری میں آیا تھا ایٹی ٹو میں تو پہلے میں اپنا ریڈیو پاکستان لاہور کے ساتھ منسلک ہوا ریڈیو کے بعد پھر میں فلم میں آیا میرے استاد فلم ڈائریکٹر ہے عزیز طبصم صاحب ہسٹری میکر ہیں جنہوں نے پشتوں کی سب سے پہلی فلم بنائی تھی یوسفان شربانو آج کل پاکستان میں آئے ہوئے ہیں انہوں نے آنا تھا آج مجھے تو کل کال آگی کہ یار میں کچھ کام ہے اس لیے میں نہیں ہوں پشاور میں ہیں تو میں نہیں آ پا رہا ہوں میں پھر دوبارہ میں آپ کو کال کروں گا تو پچھلے سال جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کی خدمات کے سلے میں ان کو پرائیڈ آف پرفارمس دیا ہے امریکہ سے بھلا کے یہاں تو ان کے ساتھ میں نے کام کیا وہ 1909 میں چلے گئے تھے وہ یہاں سے اپنا امریکہ چلے گئے تھے تو میں فلم چھوڑ کے ٹیلیویزن میں چلا گیا اور میں زیادہ پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ میں پاکستان ٹیلیویزن کا حصہ رہا ہوں اور اب بھی کام کر رہا ہوں اب میں وہ ڈار اور ڈارلنگ کروا رہا ہوں علیہ السہوہدی صاحب کے ساتھ اس سے پہلے آگا کیسر کرتے تھے تو تارک جمیل صاحب کے ساتھ میں نے شروع کیا 1990 سے جنگلوس تارک جمیل صاحب اور قازم پاشا صاحب دونوں ڈائریکٹر تھے ان کے ساتھ میں نے اسسٹ کیا اس کے بعد تارک جمیل صاحب نے آنچ کیا وہ میں نے اسسٹ کیا پھر انہوں نے پاکستانی عذاب سال بہ سال کیا وہ اسسٹ کیا یہ کراچی کی بات کر رہا ہوں پھر کراچی میں پرائیوٹ پروڈیکشن میں انہوں نے ایک ڈراما کیا تھا اگر جس میں کمال صاحب تھے ہمارے پرانے جو فلم سٹارٹ جو تھے ان کے بیٹے غالب کمال نبیل اور ایسے کافی اور لوگ تھے تو وہ نائنٹی سکس میں پھر جو ہے نائنٹی فائف میں میں لاہور واپس آ گیا تارک صاحب کو اٹر چلے گئے تھے تو لاہور آ گیا میں نائنٹی سکس میں پھر تارک جمیل صاحب واپس لاہور آ گیا تو پھر آ کے جنجال پورا پھر راہیں دوپٹا کوئی تو ہو دل ہی تو ہے پورے چاند کی رات معصوم پنجابی ایک پلے تھا آگا کیسر کے ساتھ کیا ہے دل دے بھوے یاورہ یاد صاحب کے ساتھ دوری کیسی مجبوری صدائیں سازش ایسے بے اشمار ڈرامے اور سنگل پلیز تو بس دیالی سال ہو گئے ہیں چل رہی ہے زندگی تو